اس مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے شہر بلڈین میں ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہے اور ہٹلر اپنے کوچ کے ساتھ وار اور نازز کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہا ہے ہٹلر اپنے کوچ سے کہتا ہے کہ اسے نازز کا گریٹنگ سٹائل بالکل پسند نہیں ہے وہ نازز کے اولڈ فیشن سکلوٹ سٹائل کو چینج کرتا ہے اب نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر کہیں بے ہوش ہے اور جب اس کی آنگ کھلتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی جنگل میں ہے وہ جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اینمیز ائر کرافٹ نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ خود ہی ازیوم کرتا ہے کہ وہ لوگ آرام کر رہے ہوں گے اسی سب سوچوں کے درمیان اس کے پاس ایک بال آ کر رکھتی ہے وہ جیسے ہی ان بشز میں سے اٹھتا ہے تو اسے ایک بلڈنگ نظر آتی ہے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے وہ دل میں ان بچوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ ہماری نیشن کا فیوچر ہوں گے اور یہی پر وہ بچے اس کے پاس اپنے بال لینے آتے ہیں لیکن اس کی خراب حالت کو دیکھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو اور یہاں وہ بچوں سے ایک فرہر سٹریٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیوز ڈیپورٹر فیبین بھی ان بچوں کی فوٹبول گیم کو کور کر رہا تھا اور اس کی اس ویڈیو کے اندر ہیٹلر کا فیس بھی کیچ ہو جاتا ہے ہیٹلر زمین سے اپنی آرمی کیپ اٹھاتا ہے اور اسے سر پر بہن کر فرہر سٹریٹ کی طرف چل دیتا ہے وہ جیسے ہی روڈ پر آتا ہے تو سارے لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے لوگ اس کے پاس آ آ کر اس کے ساتھ فوٹوز بنوا رہے تھے اور ہیٹلر یہاں پر نیو انونشنز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اصل میں وہ مووی کے سٹارٹ میں دکھائے جانے والے وار ٹائم کو آج کے ٹائم کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا تھا اب وہ ایک موڈرن کار کو دیکھتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس نے ایسی کار کبھی نہیں دیکھی اور پھر وہ خود سے کوششن کرتا ہے کہ کیا وہ کومہ میں تو نہیں چلا گیا تھا اور کیا اس نے ایک وکٹری مس کر دی ہے اب ہیٹلر کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ چل رہا ہے وہ اس سے اویر نہیں ہے اور اب وہ خود کو سچویشن سے اویر کرنے کے لیے انفارمیشن کلکٹ کرتا ہے وہ اپنے پاس کھڑی ایک آدمی سے اس جگہ کے لوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ آدمی اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور اس کے ساتھ پکچر بنا لے لگ جاتا ہے اس کے بعد اب ہیٹلر کو ایک لیڈی نظر آتی ہے جو جرمن لینگویج میں فون پر بات کر رہی تھی ہیٹلر جلدی سے اس لڑکی کے پاس جاتا ہے لیکن وہ لڑکی ہٹلر کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اس کی آئیز میں سپریہ کر دیتی ہے اب ہٹلر پین میں لڑکھڑاتے ہوئے نیوز پیپر شاک پر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ نیوز پیپر پر ڈیٹ پڑتا ہے اکٹوبر 2014 تو وہ شاک ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں وہ وہیں گراؤنڈ پر ہی گر جاتا ہے اب یہی پر مووی کے نیک سین میں ہم ایک ٹی وی سٹیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس ٹیشن کا بوز مسٹر کرشیفر کو اس کی اچھی جوب پر اپریشیٹ کرتا ہے لیکن وہ کرشیفر کو ایم ڈی نہیں بناتا بلکہ وہ آفیس کا ایم ڈی میس بلینی کو بنا دیتا ہے کرشیفر یہ سب سن کر بہت زیادہ شاک ہو گیا تھا اور وہ اب بہت زیادہ ڈساپوائنٹ بھی ہوا تھا وہ اپنے آفیس میں آتا اور وہاں آ کر اپنا سارا غصہ ایک سٹرگلنگ فلم میکر فیبین پر نکال دیتا ہے فیبین اپنے بوس کو گنمنٹ کرنے کی بہت گوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے گا لیکن کرشیفر فیبین کو گارڈز کے ذریعے اس آفیس سے باہر پھکوا دیتا ہے اس کے بعد اب اس سین میں ہم دوبارہ ہیٹلر کو دیکھتے ہیں اور جیسے ہی ہیٹلر جھوٹا ہے تو وہ ایک نیوز شاپ پر تھا اور وہ اس شاپ آنر سے آج کی ڈیٹ کنفرم کرتا ہے اور وہ شاپ آنر بھی اسے وہ ڈیٹ 2014 کی بتاتا ہے جسے دیکھ کر وہ اب سچ میں اگدم سے شاک ہو گیا تھا ہیٹلر ابھی بھی کنفیوز تھا اور اس نے اپنے مائنٹ میں ورلڈ وارڈ 2 کا ٹائم ازیوم کیا ہوا تھا ہیٹلر اب اس شاپ آنر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے کرنیپ تو نہیں کیا ہوا وہ شاپ آنر سے کہتا ہے کہ کیا تم اینیمیز کے سپائے تو نہیں ہو اور میرے ساتھ کوئی ٹریک تو نہیں پلے کر رہے ہو وہ شاپ آنر سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم اینیمیز کے لئے کام کرتے ہو تو میں تمہیں ایک منٹ میں شوٹ کر دوں گا یہاں شاپ آنر بھی اس کی ساری بات نہیں سمجھ رہا تھا اور اسے ایک ایکٹر سمجھ رہا تھا اور وہ شاپ آنر سمجھ رہا تھا کہ یہ ایکٹر کوئی کریکٹر پلے کر رہا ہے وہ شاپ آنر ہٹلر کو ایک چوکلیٹ دیتا ہے جسے ہٹلر جلدی سے پہلے سمیل کرتا ہے وہ اس چوکلیٹ کو سمیل کر کے کہتا ہے کہ یہ انڈرسٹریلی پریس گرینز ہیں اور اگر میں آپ لوگ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو ہٹلر اس چوکلیٹ کو ایڈوانس آٹومیٹک مشینز پر بنی ہوئی چوکلیٹ کہتا ہے اب وہ شاپ آنر ہٹلر اسے پوچھتا ہے کہ ہم ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے ہیں تو کیا تم ہمارے لئے کام کرو گے اور اس بات کا ہے کہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ اسے ایک نیوز پیپر مانگتا ہے ہٹلر نوٹس کرتا ہے ترکش لوگوں کو دیکھتا ہے اور برلین میں ترکش لوگوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے ہٹلر اب اس نیوز پیپر کو پڑھ گئی ازیوم کرتا ہے کہ وہ لوگ وار نہیں جیت سکے تھے اور جنرمنی اب ایک اناڑی مومن کے ہاتھ میں لگ گیا تھا یعنی جنرمنی کی پریزیڈنٹ اب ایک عورت تھی اور یہاں وہ ریالائز کرتا ہے کہ پولینڈ بھی ابھی تک جنرمنی کے ساتھ ایکزسٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ وار نہیں جیت پائے تو وار بلکل فضول تھی اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبین وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے لیے اسے جوب سے نکالا گیا تھا اور فیبین کی ویڈیو دیکھتے ہوئے ہی اس کی مندر ادھر آتی ہیں وہ ویڈیو کے اندر کچھ عجیب نوٹس کرتی ہیں اور فیبین کو فوراں سے ویڈیو پاسٹ کرنے کو کہتی ہیں اور فیبین کی موم اس ویڈیو کے اندر ہیٹلر کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں فیبین اس دسکوری پر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اب نیکسین میں ہم ہیٹلر کو دیکھتے ہیں چونکہ اسی نیو شاپ پر تھا اور یہاں شاپ آنر اسے کہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں میں سے بہت سمیل آ رہی ہے تمہیں انہیں لانڈری کروا لینا چاہیے ہیٹلر لانڈری جا کر انہیں اپنا انیفارم دونے کو کہتا اور وہ ان سے ایک اور انیفارم کے لیے پوچھتا ہے کیونکہ وہ بغیر کپڑے پہنے تو نہیں رہ سکتا تھا اور یہاں اسے کوئی نیفارم نہیں ملتا اور نیکسین میں ہم ہیٹلر کو جینز اور سویٹر پہنے ہوئے دیکھتے ہیں اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلم میکر فیبین کے ساتھ ہیٹلر کو وہ شاپ کی پر ملواتا ہے اور یہاں فیبین اس کی اپیرنس دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا فیبین اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ موڈرن جرمنی پر ایک فلم بنائے گا اور ہیٹلر کو فیبین کا یہ آئیڈیا پسند آ جاتا ہے اب فیبین اپنی موم سے کچھ کیش اور ان کی کار لے کر اپنی جھڑنی کے لیے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہم ہیٹلر اور فیبین کو لوگوں کے انٹرویو لیتے ہوئے دیکھتے ہیں جو پولیٹکس کے بارے میں تھا اور یہاں ہیٹلر کو انٹرویو لینے کے بعد فیل ہوتا ہے کہ اس کے بعد ڈیموکرسی پر بہت امپیکٹ ہوا وہ یہاں لوگوں کے اندر غصہ فیل کرتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ آج بھی لوگوں کے ویوز ویسے ہی ہیں جیسے 1930 میں لوگوں کے ویوز ہوا کرتے تھے یعنی اس کا مطلب تھا کہ جرمنی کی پولیٹکس ابھی تک سٹرونگ نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ انٹرویو کے بارے میں ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈاگ ہیٹلر کی فنگر پر بائٹ کر لیتا ہے اور ہیٹلر غصے میں اس ڈاگ کو ہی شوٹ کر دیتا ہے اب جیسے ہی فیبین کو یہ چیز نظر آتی ہے تو فیبین اسے ڈاکتا ہے یہی پر اب اس ٹور کے دوران فیبین کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں فیبین پلان کرتا ہے کہ وہ ہیٹلر اسے سکیچز بنوائے گا اور وہ لوگوں کو بیچے گا اور پھر ہیٹلر لوگوں کے فنی فنی سکیچز بناتا ہے جس سے انہیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اور پیسے ملنے کے بعد وہ اپنا ٹرپ دوبارہ سے کانٹینیو کرتے ہیں فیبین کے اس جرمنی کے ٹور پر بنائے گئے کلپس پر بہت سارے ویوز آئے تھے اور یہ صرف ہیٹلر کی وجہ سے ہوا تھا کہ بات فیبین اب دوبارہ اپنے آفیس جاتا ہے یعنی کرسٹوفر کے پاس جاتا ہے وہ کرسٹوفر کو یہ کلپ دکھاتا ہے جس پر بہت سارے ویوز تھے کرسٹوفر کی ویوز دیکھ کر حیران ہوا تھا اور وہ اب فیبین سے ہٹلر اور ہٹلر کا کانٹیکٹ مانگتا ہے فیبین ہٹلر کو کرسٹوفر سے ملاتا ہے لیکن کرسٹوفر کو ہٹلر پاغا لگتا ہے اور وہ ابھی فیبین سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں سے باہر لے کر جاؤ کہ یہ اتنے میں ہٹلر ڈائریکٹر کے آفیس چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ مس بلینی سے کہتا ہے کہ ان دونوں جرمنی کو بچانے کا کام کریں گے اب بلینی کرسٹوفر کو ایک کام دیتی ہے اور وہ کرسٹوفر سے کہتی ہے کہ ہیٹلر کے لیے ایک شو برادکاسٹ کیا جائے اور کرسٹوفر جان بوجھ کر ہیٹلر کے لیے ایک سرکاسٹک جوکس کا شو برادکاسٹ کرتا ہے لیکن جیسے ہی ہیٹلر اس شو پر جاتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے تو سارے چھپ ہو جاتے ہیں اور ہیٹلر کے آئیڈیاز اور ویوز سن کر یہ شو بہت زیادہ ہٹ ہو جاتا ہے بلینی کے اس شو کو ہٹ دے کر کرسٹوفر کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس کا پلان جو خراب ہو گیا تھا اور پھر اسے کہیں سے ہیٹلر کی ڈاگ کو مارنے والی ویڈیو ملتی ہے اور وہ اسے شو پر برادکاسٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹلر اور بلینی کا کریئر پر بہت ہو جاتا ہے اور بلینی کو بھی جوب سے نکال دیا جاتا ہے اور یہاں اب آفیس کا ڈریکٹر کرسٹوفر کو بنا دیا گیا تھا اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلینی اور فیبین کی ہیلپ سے ہیٹلر اپنی 21 سنچری پر ایک نیو بک پبلش کرتا ہے جس کا نام تھا Look Who's Back ہیٹلر کی یہ بک بہت زیادہ پوپلر ہوتی ہے اور یہ بک اس سال کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی بک بن جاتی ہے اور اب ہمیں دوبارہ کرسٹوفر کو دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹوفر کے چینل سے جیسے ہی ہیٹلر جاتا ہے تو ان کے چینل کے ریٹنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں اب اس کا چینل بلکل فراب ہوتا جا رہا تھا اور یہاں پر کرسٹوفر کو اس کا ایک ایٹلر آئیڈیا دیتا ہے کہ ہمیں ہیٹلر کو دوبارہ ہائر کر لینا چاہیے اور اس بات کو مان کر اب کرسٹوفر ہیٹلر کو ڈھوننے کے لیے نکلتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دو نازس مل کر ہیٹلر کی پٹائی کرتے ہیں جونکہ ان کے گریٹ لیڈر یعنی اصل ہیٹلر کا مزاق اڑا رہا ہے اور اب یہاں اس وجہ سے ہیٹلر ہسپیٹلائز ہو جاتا ہے اور اس انسیڈنٹ کے بعد سب کی سمپتی یعنی جرمن لوگوں کی سمپتی اب ہیٹلر کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے نیکس سین میں اب دوبارہ ہم فیبین کو دیکھتے ہیں جو اپنی پرانی فوٹیج دیکھ رہا تھا اور وہ جیسے ہی فوٹیج دیکھنے کے بعد کچھ ریسرچ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیٹلر اصل میں ہی ہیٹلر ہے اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور فورا ہسپیٹل جاتا ہے یہاں ہسپیٹل کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اپ ہیٹلر کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بلینی کو دیکھتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فیبین ہسپیٹل پہنچتا ہے تو وہاں اسے ہیٹلر نہیں ملتا بلکہ بلینی ملتی ہے اور فیبین بلینی کو بتاتا ہے کہ وہ اصل میں ایک ہیٹلر ہے لیکن بلینی اس کی بات نہیں سنتی اور اسے ہسپیٹل سے پاہے نکال دیا جاتا ہے لیکن وہ ہسپیٹل کے گارڈ سے بچ کر بھار جاتا ہے یہاں اب فیبین مووی سٹوڈیو پہنچتا ہے اور ہیٹلر کی ہی پسٹل اس کے سر پر پوائنٹ کرتا ہے وہ ہیٹلر سے کہتا ہے کہ تم ایک مونسٹر ہو لیکن ہیٹلر اسے کہتا ہے کہ مجھے جرمنی کے لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اور اگر میں ایک مونسٹر ہوتا تو یہ سارے لوگ مجھے ووٹ کیوں دیتے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبین ہیٹلر کو روف ٹاپ سے شوٹ کر دیتا ہے اور ہمیں ہیٹلر کو مرتا ہوا دکھایا جاتا ہے لیکن اسی دوران ہیٹلر دوبارہ فیبین کی پیچھے سے اپیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا کیونکہ میں یہاں لوگوں کے دلوں میں ہوں اور یہی سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ جتا بھی سین شل رہا تھا یہ ایک فلم کی شوٹنگ تھی اور یہاں پر فیبین بھی اصل فیبین نہیں تھا بلکہ یہاں پر کوئی اور آدمی فیبین کا فیس ماسک کور کر کے ایکٹنگ کر رہا تھا اور یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فیبین اصل میں مینٹل ہاؤسپٹل میں ہے کیونکہ وہ سب کو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ انسان اصل میں ہیٹلر ہے اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فلم پر کام ختم ہوتا ہے تو ہیٹلر اب پولیٹکس میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا تھا اور اب اس کے پاس پہلے سے بھی زیادہ پاپولر تھی اور اب مووی کے لاسٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیٹلر اور بلینی ایک کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر مووی کے لاسٹ میں ہمیں ہیٹلر کی ایک ووائس آور سنائی جاتی ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے